اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے ناظرین نیہار مفال سے کھانے سے میدے کی تضابیت ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی ہے جو کھیرہ زیادہ کھاتا ہے اس کو کبھی بھی سانس کی بیماری نہیں ہوتی اگر کسی کپڑے پر گھی وغیرہ کے داغ لگ جائیں تو اس حصے پر لیمون اور نمک لگا کر ملیں اور سابن سے دھو لیں جو خربوزہ یا تربوزہ زیادہ کھاتا ہے اس کے بدن میں پانی کی کمی پوری ہو جاتی ہے بغلوں میں دانیں نکل آئیں تو میدہ گرم ہونے کی نشانی ہے خالص پیسی ہوئی حلدی پانی میں اُبالیں صبح شام پانی سے غرارے کریں انشاءاللہ حلق اور زبان کے چھالے بلکل ٹھیک ہو جائیں گے اگر دانت ٹھیڑے آ گئے ہیں تو روزانہ دانتوں پر مسواہ کریں دانت سیدھے ہو جائیں گے سوتے وقت آنکھوں میں سرما ڈالنے سے آنکھوں میں چمک آتی ہے اور بینائی تیز ہو جاتی ہے جو لوگ واشروم میں موبائل زیادہ استعمال کرتے ہیں زیادہ تر ان کو بھولنے کی بیماری لگ جاتی ہے ناظرینِ کرام اگر دماغی ٹینشن کا مسئلہ ہو تو پانی زیادہ پیئیں اس سے دماغی ٹینشن ختم ہو جاتی ہے مہوں سے بہت زیادہ بدبو آتی ہو تو علائچی کے دانیں چبا لیا کرو جو مائیں اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہیں وہ بڑے گوشت کی یقنی بنا کر پیا کریں اس سے دودھ بڑھ جاتا ہے گرمیوں میں دودھ کو خراب ہونے سے بچانے کے لیے ایک چٹکی بھر میٹھا سوڑا شامل کر دیا کریں دودھ خراب نہیں ہوگا پودینے کے پتوں کو اپنی جلد پر رگڑنے سے جلد نرم و ملائم ہو جاتی ہے ناخونوں کا رنگ اگر پیلا پڑ جائے تو یہ یرکان ہونے کی علامت ہے پیاس کاٹ کر اگلے دن استعمال کے لیے مت رکھیں ورنہ پیٹ کی بیماریاں جنم لیتی ہیں دن بھر کی تھکاوٹ دور کرنی ہو تو گرم پانی میں چھوٹی علائچی ڈال کر پی لو تھکان ختم ہو جائے گی اپنا مسئلہ دوسروں کو بتانے سے آدھا مسئلہ حل ہو جاتا ہے قد رک جائے تو صبح صویرے نیہار مو لٹکنے سے قد بڑھنے لگتا ہے تربوز جسم کی ہڈیوں کو کمزور کرنے والی بیماریوں کے خلاف مددگار ثابت ہوتا ہے اگر گرتے ہوئے بالوں سے پرشان لوگ دو پیالیاں سرسو کا تیل لو اس میں دو چمچ کلونجی دو چمچ میتھرے دو چمچ لیمن کا رس دو چمچ لال مہندی اس کو اس چولے کے اوپر رکھ کر ہلکی آنچ پر اتنا پکائیں یہ ساری چیزیں یکجہ ہو جائیں پھر اس تیل کو چھان کے ایک شیشی میں محفوظ کر لو اور اس کو اپنے بالوں پر لگاؤ اس کے ساتھ ساتھ اپنے بالوں کی جڑوں میں دودھ لگایا کریں اس سے بال گرنا بند ہو جائیں گے اگر کچن کی کھڑکیوں دروازوں اور سراخوں میں لیمن کا رس ڈال دیں تو چوٹیاں نہیں آئیں گی کسی قسم کا یرکان ہو جائے تو خالی پیٹ ٹیمارٹر کا رس پینے سے یرکان جیسی بیماری ختم ہو جاتی ہے اگر ہاتھوں پر میل جم جاتی ہے تو کیلے کے چھلکے کچھ دیر مسلنے سے میل دور ہو جاتی ہے پیٹ کو کم کرنے کے لیے روزانہ ایک عدد چکوترہ استعمال کریں ناظرین پودینے کی چٹنی بنا کر کھاتے رہنے سے بدلتے موسم کا برا اثر نہیں ہوتا اچھی صحت چاہتے ہیں تو رات کا کھانا کم کھاؤ مٹھائی اور زیادہ میٹھی چیزوں سے پرہیز کریں حمل کی وجہ سے کمزوری ہو جائے تو گڑ والے پانی میں چھوٹی علائچی شامل کر کے پی لو آئرن کی کمی ہو جائے تو گھر میں گوبی اور پالک کی سبزی استعمال کریں کھیرے اور تربوس کے بعد پانی پینے سے حیضہ ہو جانے کا خدشہ ہوتا ہے دودھ گرم کریں اس میں تھوڑی سی سونف شامل کریں اور اسے پی لیں کمہ درد ہمیشہ کے لیے چھٹکارہ مل جائے گا ادرک والی چائے بنا کر پینے سے جسم کی ساری تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے پانی ہمیشہ بیٹھ کر تین سانسوں میں پی لیا کرو اس سے جسم میں طاقت اُبھار آئے گی روزانہ کچھا لیمون چاٹ لینے سے پیٹ کی چربی نہیں بڑھے گی مسانے کی کمزوری ہو جائے یا پیشاب کے کترے آئیں تو نیہار مو دہی کے اندر اس سب گھول کا چھلکا ڈال کر استعمال کریں روزانہ گھنٹہ واق کرنے سے موٹاپے کا خطرہ ساٹھ فیصد کم ہو جاتا ہے زیادہ ٹھنڈا پانی پینے والے انسان دل کی بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں اگر اپنی آنکھوں کو بہتر رکھنا ہے تو سونے سے پہلے اپنے پاؤں پر تیل کی مالش کریں انڈے کی زردی میں وٹمن ڈی پایا جاتا ہے جو ہڈیوں کو مضبوط کرتا ہے لسی پینے سے سینے کی جلن دور ہو جاتی ہے نیم گرم پانی میں شہت ملا کر پینے سے گردے ٹھیک رہیں گے مٹی کے برتن میں کھانا کھانے سے بدن کی بہت سی بیماریاں نہیں ہوتی زیادہ لمبی زندگی چاہتے ہو تو سادہ خوراک کھاؤ بیماریوں سے ہمیشہ محفوظ رہو گے بدن اور جسم میں سستی پیدا ہو جائے تو بدن پر سرسو کے تیل کی مالش کریں موسم کی تبدیلی کی وجہ سے زخام ہو جائے تو گوشت کا شوربہ پینے سے زید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں